بیٹا بات اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی بیماری بغیرہ ہے تو ہمیں تین کام کرنے چاہیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ تین کام کیا ہیں کہ دیکھیں بیٹا سب سے پہلے جو ہے وہ سنت عمل ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے حضور جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے صد کر دینا چاہیے اور نمبر دو پر کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے بیماری آنے کے اوپر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ اس بیماری کو ٹال دے اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی بھی لینی چاہیے یہ بھی سنت عمل ہے تو جب کوئی وبا کوئی بیماری یا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تین کام کریں صدقہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگ کر اور نمبر تین صدقہ دے کر تو صدقہ دینے سے جو بلائیں ہیں وہ ٹل جاتے ہیں کاری صاحب آپ تو معاشرہ صدقہ دیتے ہیں آپ کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا ہے کون سے بیٹے کا بازو ابو بکر گا اچھا اس کے بازو کیا بات کریں بیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا بازو کیسے ٹوٹ گیا ہے تو اس کے برے میں میں واقعہ ارز کر دیتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے اور ایک صحابیہ تھی ان کے آپس میں گھر کے اندر بات بڑھ گئی اب صحابیہ کیا کہنے لگی کہ میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور وہ صحابی اور اس کے صحابی کی بیوی کہتی ہے میں طلاق لینا چاہتی ہوں صحابی بہت پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے یہ بات ان کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی یہ میری بیوی مجھ سے طلاق لیتی ہے تو کیا ہوگا میں کیا کرنا چاہیے تو بیوی بار بار اسرار کر رہی ہے اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے رستے میں جا رہے تھے تو اچانک جو ہے نیچے پتھر آیا صحابی گر گیا جیسے صحابی نیچے گرا تو ان کے پاؤں کو پر چوٹ آئی وہاں سے خون بینے لگیا اور جو ہے وہ بھی تھوڑ دیر کے لیے بیہوشی کی حالت میں چلے گیا تو جب جب واپس بیہوشی سے ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے لگے نبی کے پاس چلیں تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو صحابی کہنے لگے کہ کیا مطلب آپ تو مجھ سے طلاق لینا چاہتی تھی تو اب کہہ دی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں اب میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی تو صحابی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی نکاح کے اندر آئی ہوں چھ ماہ سال گزر گیا ہے کہ آپ کو کبھی بخار بھی نہیں ہوا آپ کو کبھی چوٹ بھی نہیں لگی آپ کے اوپر کبھی بیماری بھی نہیں آئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہیں آپ کو صحابی کے نام پہ کئی منافق تو نہیں ہے تو آج جو ہے آپ کو چوٹ بھی لگی ہے آپ بھیوش بھی ہوئے ہیں آپ کا خون بھی بہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعے پکے مسلمان صحابی ہیں ٹھیک ہے بیٹھا تو یہ جو بیماری آتی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے بخار آنے کی وجہ سے بندے کے گناہ جاتے ہیں جس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ارطامل کے ساتھ جو ہے ان تین چیزوں کا اعتمام کریں کس کا صدقہ دے کر اللہ سے دعائے مانگ کر اور تیسرا جو ہے ڈاکٹر سے دعائے لے کر تو آپ کو سمجھ جاگی ٹھیک ہے بیٹھا بہت شکریہ جزا کر اللہ خیرہ